اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیا حال چالے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے جو ہے وہ چیکٹر 1 2 اور 3 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں تو ایک ادھا ٹاپک شاید اس میں سے میسنگ ہو تو یہ تقریباً تین چیکٹر ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں آج ہم جو ہے وہ چیکٹر 5 سٹارٹ کریں گے چیکٹر 4 کو ہم جو ہے اب اسکیپ کریں گے اگر اس میں سے کوئی ٹاپک ہوا تو ہم کور کریں گے ورنہ ہمارے زیادہ جو ٹاپکس ہیں وہ چیکٹر 5 کے اندر ہیں ہماری کورس آٹلین کے مطابق جو ہے اس لیے آج ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں چیکٹر نمبر 5 پیز نمبر ہے 104 سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ریلیشنل موڈل ہے اور ریلیشنل موڈل جو ہے اس میں جو کچھ میں نے کروانا ہے آپ کو وہ ہم آرڈی کور کر چکے ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے چیکٹر 2 میں جو ہے ریلیشنل موڈل کے بارے میں پڑھا تھا جب ہم موڈلز کی بات کرتے تھے میں ابھی آپ کو پیز نمبر بتالتا ہوں پیز نمبر ہے جی ہمارے پاس 34 35 35 میں میں نے آپ کو جی ہے وہ سیکنڈ پیراغراف پہ نشان لگوایا تھا اگر آپ دیکھیں نا تو یہی پیراغراف یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ تقریباً تیسنا پیراغراف بن رہا ہے ریلیشنل موڈل کے اندر اس لیے آپ نے وہ پہلے پڑھ بھی لیا ہوا ہے سمجھ بھی لیا ہوا ہے جو میں نے آڈیو آپ کو سینڈ کی تھی وہ جو ہے اس کے اندر آپ کا آجے کا موڈل والا جو آڈیو ہے جس میں موڈلز بھی دسکشن کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس رادیکل موڈل ہے نیٹ ورک موڈل ہے ریلیشنل موڈل ہے ریلیشنل موڈل میں میں نے یہ سارے پوائنٹس کور کر دی ہوئے تھے تو وہی پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں تو آپ نے یہ وہاں سے کر لیں تو آپ کے ایک چیز کور ہو جائے گی اس میں یہ کرنے ہے کہ یہ پیراگراف نشان اگر آپ یہاں پہ بھی لگانا چاہ رہے لگا لیں یہ پیراگراف ہو جائے گا اس پہ نشان لگا لیں اس کے بعد آپ ریلیشنل کی دیفنیشنل کے اوپر نشان لگا لیں یہ پوری پوری کرنے پڑے گی آپ کو ایکٹیبیوٹ ڈومین ڈگری اور کارڈنیلٹی یہ سارا کچھ میں نے وہاں سے آپ کو کور کروایا ہو گئے تو اس لیے نا آپ وہاں سے یہ لیکچر سننے پرپیئر کرنے تو آپ کی یہ چیزیں تیار ہو جائیں گے بلکل اگزیکٹ کافی ہے کوئی فرق بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ صرف وہ والی آڈیو سننے اور وہاں سے تیار کرنے تو یہ آپ کو آٹومیٹکلی تیار ہو جائیں گے بلکل اگزیکٹ کافی ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اچھا اس کے بعد جو آجتا پھر ہمارے پاس یہ ہم نے وہاں پہ کور نہیں کیا تھے ان کو ہم یہاں پہ کور کر لیتے ہیں ریلیشنل جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس موڈل ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس موڈل ہے اس کے علاقصے ہیں جو ہے ہمارے پاس ڈوانٹیجز لیکن ریلیشنل ڈیٹا بیس موڈل کے ڈوانٹیجز ہمارے پاس وہ تھوڑا سے اس نے ہیڈنگ ڈیفرنٹ کی ہیں باتیں تقریباً وہ ہی ہیں اس کے انتے ہیں کیونکہ یہ بھی ریٹا بیس کا موڈل ہے لیکن ریلیشنل ٹائپ کا ہے اس لئے اس میں تھوڑا سا ڈیفرینس ہے باقی وہی اڈوانٹیجز ہیں سب سے پہلا اڈوانٹیجی دیٹا انٹیگریٹی یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ دیٹا انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے ریلیشنل موڈل آلاوز دیٹا انٹیگریٹی فارم فیلڈ لیول ٹو ٹیبل لیول فیلڈ ہم کسے کہتے ہیں کالوم کو کہتے ہیں تو کالوم لیول سے لے کے ٹیبل لیول کے اوپر تک آپ کو یہ انٹیگریٹی کا وہ آلاو کرتا ہے اور اور یہ پھر اس کی مدد سے کیا کرتا ہے کہ آپ کی ریکارڈز ہوتے ہیں ان کو ڈبلیکیٹ ہونے سے روکتا ہے دیٹا انٹیگریٹی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جن کی بیس کے اوپر وہ دیٹا کے اوپر انٹیگریٹی لگاتے ہیں یہی سارے مطلب ہوتے ہیں انٹیگریٹی کے تو یہ ہمارے پاس کہ آپ سے کر لیں آف ریکارڈ سکتے ہیں یعنی پہلی لائن تقریباً آپ سے بنے گی اس پر نشان لگا لیں یہ ڈیٹا انٹیگریٹی کی ہو جائے گی اس کا اڈوانٹیج جو ہے دوسرا ہے ہمارے پاس ڈیٹا انٹیگریٹی اس میں آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے the implementation of database will not be affected by chain made in the logical design of the database اور chain made in the database software اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے logical design کی بات کی تھی logical design ہمارے پاس کیا ہوتا تھا data independence سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے logical design کے اندر chain کرتے ہیں یا اس کے database کے software کے اندر chain کرتے ہیں تو database کے اوپر کوئی effect جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کو انگراتیں data independence دوسرا جاتا ہے ہمارے پاس اس کا آپ جو ہے وہ ہمارے پاس الگ سے جو ہے وہ audience کے recorded ہے اس میں ہم نے detail سے discuss کیا ہوا ہے تھوڑا سمیں آپ پھر بتا دیئے یہاں پہ کہ ہم چاہے جو ہے وہ اس کا logical design chain کر دیں یا جو ہم نے اس کے لئے software use کر رہے ہیں وہ chain کر دیں database کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا database کو آپ ایک software سے use کر لیں دوسرے software سے use کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے file system میں ایسا نہیں ہوتا file system میں آپ نے جو software بنا دی ہے ایک file کے لئے وہ صرف اسی file کے لئے use ہوگا کسی اور file کے لئے use نہیں ہو سکتا structural independence سے مراد یہ ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا اس paragraph کے یہ نا end کے اوپر ہے second last line سے آپ نے جو ہے وہ اسے نشان لگانا ہے پڑھ دیتا ہوں میں آپ کے لئے ایک دفعہ any change in a relational database structure does not affect data access in any way کہتا ہے اگر آپ جو ہے relational database کے structure کے اندر chain کرتے ہیں تو وہ اس کے access کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالے گا یعنی آپ کو access اسی طرح ہوتی رہی جس طرح پہلے ہو رہی تھی structural change سے جو ہے مراد وہ یہ ہے کہ اس کا structure جو ہے نا وہ آپ chain کر دیں لیکن اگر جو user جو ہے مثال طور پہ اس کی مثال سمجھنے کے لئے ہم جو ہے وہ یہ ایک example لے دیتے ہیں جو ہم نے اکثر لیتے ہیں board والوں کی board والے اپنا structure chain کر دیتے ہیں پیچھے سے یعنی وہ اپنا کوئی جو ہے database bbms software chain کر دیتے ہیں database کو chain کر دیتے ہیں relational کی بجائے network لے آتے ہیں network کی بجائے relational لے آتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں data access ہو رہا ہوگا کیونکہ آگے سارا کچھ انہوں نے اس طرح design کیا گیا ہوتا ہے کہ جو users ہیں یعنی جو ہمارے پاس students ہیں ان کو data access ہوتا رہے ہیں اس لئے structural chain سے کوئی فرق نہیں پڑتا it makes relational database model structural independence اس سے مراد پھر یہ ہے کہ آپ کی relational database model جو ہے نا اس کا اگر ہم کوئی structure chain کرتے ہیں تو ہمیں data access ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا model chain سے مراد میں نے example آپ کو دی ہے لیکن یہاں پہ structure chain سے مراد ہی ہے اس کا structure ہم اس کے table کے اندر کوئی chaining کر دیتے ہیں table کے اندر کوئی add کر دیتے ہیں جساں آپ کو یاد ہوں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم table کے اندر کوئی column add کر دیں تو 3 level schema کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جو column access ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گی اس لئے structure جب chain کرتے ہیں structure سے مراد اس table ہیں تو table کو جب آپ chain کرتے ہیں تو آپ کے data still access ہوتا رہے گا کوئی issue نہیں ہے یہ تیسرا اس کا advantage ہو گیا چوتھا advantage ہے ہمارے پاس اس کا وہ آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس data consistency and accuracy بار بار وہی بات نہیں ہے اس لیکن میں پھر پڑھ دیتا ہوں since multiple level check and constraints are built in پھر بہت سارے ہم نے check لگائے ہوئے different level کے اوپر ہم check لگاتے ہیں اس کے اندر اور ہم اس کے لئے constraints بھی build کرتی ہیں وہ ہی جو ہم نے بات کی تھی integrity constraints ہیں تو وہ بھی ہم build کرتے ہیں کیا مراد ہے consistent سے مراد ہی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں data جو ایک جگہ پر پڑھا ہوئے وہی ساری جگہ پر پڑھا ہو یعنی اگر فرض کر لیں کسی کا نام جو ہے وہ سلیم ہے تو اس کے spelling جو ایک جگہ پر سلیم لکھے ہیں ایسے ال ڈبل ای ایم لکھے ہیں تو ہر جگہ پر یہی spelling ہونے چاہیے اس سے مراد ہوتی consistency اور جب consistency ہوگی تو automatically accuracy بھی آ جائے گی یعنی ہمارے پاس data وہ بالکل accurate ہو جائے گا last جو ہمارے پاس pointed advantages کے اندر وہ ہے easy data retrieval and sharing یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہوئے لیکن اس کی heading اس نے یہاں پر چین کر دی ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو database model ہوگا اس میں یہ facility ہونی چاہیے کہ وہ database کو easily data کو easily retrieve کر سکے یعنی access کر سکے جب ہمیں data چاہیے وہ ہمیں دے جسا ہم نے بات کی تھی availability کی تو availability کے اندر یہ مراد ہوتی ہے کہ جب ہمیں data چاہیے اس کو data provide کریں تو یہاں پہ مراد بھی وہ یہی ہے data retrieval سے مراد کہ جب ہمیں data چاہیے ہوگا تو ہمیں data provide کریں اور اگر ہم اس data کو شیئر کرنا چاہیں دوسرے یوزر کے ساتھ وہ آسانی سے شیئر ہو سکے تو ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی اتنی problem نہیں ہے لہٰذا یہ آپ کی جو line پوری ہو جائے گی data can be easily extracted from one or multiple relation data کم آسانی سے لیے ایک ہی آزارہ ٹیبل سے جو ہے وہ access کر سکتے ہیں extract کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور data can also be easily shared among users اور data کم جائے نہ وہ آسانی سے یوزر کے درمیان share کر سکتے ہیں